موسیقی اسلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو لاسٹ ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ دیکھیں اس پہ غور کریں خاص طور پر جو لاسٹ ویڈیو میں نے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ کافی اہم ویڈیو ہے اس میں جو مسئلہ مسئلہ ان کی طرف ترجع دیں تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے ہماری کمیونٹی کا ہمارے بچوں کا وہ سکیور اور بہتر ہو اور پیس فون ہو دوستو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ کی وجہ سے یہ ویڈیو میں جو بنانا پڑی آپ کو پتا ہے کہ گھروں کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی زیادہ تھی جن کے پیپر ریفیوز ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جو کتلونیا کی پارلیمنٹ اور اس کے اندر کچھ مہمبران کے انتھک محنت کے بعد ایک قانون الحمدللہ پاس ہو چکا ہے کہ تمام کتلونیا میں جو قرائے ہیں وہ یکسہ کیے جائیں اور اپنی مرضی سے جو کہ ایجنسی مافیا اور آنرز تھے انہوں نے اپنی مرضی جو قرائے بڑا بڑا گیتنے زیادہ کیے ہوئے تھے ان کا روک دم کیا جائیں اس کے لئے قانون آ چکا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن اب انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی جو نئے دوست ہیں ان کو گھر لینے سے پہلے میں یہ مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا ویڈ کر کے لئے جہاں پہ اتنا زیادہ انتظار کیا آپ نے تھوڑا سا انتظار ہو رہا کر لیں اس پہ جو ہے ورکنگ ہو رہی ہے جہاں سے آپ نے گھر لینا ہے اس کی مطلقہ جہاں سے آپ نے رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو پر سکوئر میٹر جو ہے آپ کو ریٹ دے گی ایجنسی کے پاس بھی چلا جائے گا آپ کو بھی پھر اس سکوئر میٹر پہ ریٹ ہوگا کرائے کا اس کرائے کے ریئے اس پہ آپ نے فکرائے جمع کروانا ہے اس پہ آپ نے کرائے دینا ہے کیونکہ ابھی کرائے بہت زیادہ مہنگے ہیں ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اگلے سال کی شروع میں یہ کرائے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے کے سرہوش کر رہی ہے اس پہ قرون پاس ہو چکا قتلونیہ کے پارلیمنٹ میں اب اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے پر سکوئر میٹر ایریا وائز کیا ریٹ رکھا جائے اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے اور اس پہ ورکنگ ہونے کے بعد مطلقہ اوجنتہ منٹس کے پاس چلا جائے گا وہ سارا ڈیٹا کے ہر ایریا میں مختلف جو ریٹ ہوں گے وہ اس کے مطابق مقرر ہوں گے پھر آپ نے اس ریٹ پہ جو مالک ہے وہ بھی پواند ہوگا ایجنسی پواند ہوگی اور آپ بھی اس ریٹ پہ آپ نے پھر وہ گھر قرائے پہ لینا ہے یہاں پہ صرف صرف ایک رسک ہے کہ یہاں پہ اگر جو فائدہ تو بہت زیادہ ہوا ریٹ کم ہونے گا اور ہونے جا رہا ہے لیکن وہاں پہ ایک رسک یہ ہے کہ آر آنے گھر بہت کافی کم تھے جو قرائے پہ آویلیبل تھے زیادہ سیل ہونے والے ہیں لیکن اس قانون کے بعد خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ گھروں کو قرائے دینے پہ کمی مزید آئے لیکن دوستو دوسری طرف یہ بھی آگر ٹورسٹ نہ آنے کی وجہ سے گھر جو ہیں وہ کافی زیادہ خالی ہیں اور خالی ہوں گی نیکسٹ جو آنے والے دو دین مہینے ہیں وہاں اس پہ یہ قرائے بہت زیادہ نارملی گر جائیں گے لیکن یہ نئے قانون آنے کے بعد مزید قرائے جو ہے وہ گر جائیں گے اور اس کے قانون کے مطابق ان کو قرائے پہ دینا پڑے گا اس وجہ سے جو دوست قرائے پہ لینا چاہتے ہیں ان کو میرا یہی مشروع ہے تھوڑا سا ویٹ کریں ویٹ کرنے سے آپ کو یہ ہوگا جو گھر پہلے سات آرسو کا ملے گا وہ ہو سکتا ہے پانسو یورو تک آپ کو مل جائے اس وجہ سے فائدہ ہے فائدہ ہوگا اور فیوچر میں آپ کو اتنی زیادہ تنگی نہیں ہوگی کیونکہ معاشی دور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں مزید معاشی حالات ٹائٹ ہونے کا خطرہ ہے اس وجہ سے زیادہ زیادہ بچت کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے آپ اپنی پیسے اور اپنی محنت کی جو کمائیہ وہ بچا سکتے ہیں دوستو یہ تھی شارٹ ویڈیو جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا سا سو سمجھ کے گھر لیجئے گا جلد بازی میں مہنگا نہ لیجئے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ